اقتدار کا لالت یا ملک میں انارگی پھیلانے کا مشن تحریک انصاف نے بھارت سے مدد مانگ لی پی ٹی آر آنما بریسٹر سیفٹ نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دی کہتے ہیں چاہتے ہیں جے شنکر احتجاج میں شرکت کر کے خطاب پرے بھارتی وزیر خارجہ آئیں اور آئین کی بہالی کے لیے احتجاج میں شریک ہوں بھارتی وزیر خارجہ کے احتجاج میں شرکت سے پاکستان مضبوط ہوگا اور اپنے پیاروں پر کھڑا ہوگا مزاہکہ خیز بات بھی کی کہا کہ پاکستان مضبوط ہوگا تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے بریسٹر سیف کے بیان پر سوشل میڈیا پر تحریک انصاف پر کڑی تنقیل سوشل میڈیا پر نئی بحث چھٹ گئی سوشل میڈیا سارفین نے رانہما تحریک انصاف کا بیان ملک دشمنی قرار دے دیا ہر ریڈ لائن کراس کر رہی ہے کیا ریاست کے پاس اس کا کوئی حل نہیں احتجاج میں شرکت اور کتاب کی دعوت صرف ہندوستانی وزیر خارجہ کو کیوں دی گئی تجزیہ کاروں نے کہا جے شنکر سے مدد کی درخواست نے احتجاج کے پیچھے چھوپی خوافناک سازش بے نقاب کر دی ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئے گھنونے عظائم کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے بھارت سے مدد مانگنے پر قومی قیادت حیران وزیر اطلاع تطا تار کہتے ہیں بھارتی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا سوال یا نشان ہے احتجاج دراصل این آر اولینے کی کوشش ہے کسی کو ریڈ زون کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا یہ دھرنے اور مارچ کیوں کیے جا رہے ہیں سینٹر ارفان صدیقی بولے پی ٹی آئی جے شنکر کو شہدہ کے تباہ شدہ مزاروں پر بھی لے جائے تاکہ دونوں ہمیشہ کے لیے لا زوال رشتے میں بن جائے احتجاج کے لیے سرحد پار افغانستان سے مدد لی گئی وزیر دفاع خاج آسف کہتے ہیں مسلح جتھے آ رہے ہیں جن میں سیکڑوں افغانی موجود ہیں ایک صوبے کا وزرعالہ دوسرے صوبے پر مسلح حملہ کر رہا ہے دس سال بعد پھر پی ٹی آئی نے وہی عمل شروع کر دیا انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو کتاب کی دعوت دی شہر اقتدار اسلامباد کے بعد پنجاب حکومت نے بھی فوج کی مدد حاصل کر لی فوج کو دیئے گئے اختیارات کا مراسلہ اب جاری کر دیا مراسلے کے مطابق پاک فوج کو صورتحال کشیدہ ہونے پر کاروائی کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے مقامی کمانڈر پنجاب پولس کے ساتھ مل کر کاروائی کرے گا شرپسند ناصر کے خلاف کاروائی گرفتاری کے بھی اختیارات مظاہرین کے خلاف لاتھی چارج آنسو گیس کے بھی اجازت ہوگی پاک فوج شرپسندوں کی موجودگی یا خطرات کے تلا پر کاروائی کرے گی وزیر داخلہ محسن نکوی کا پی ٹی آئے احتجاج میں افغان باشندوں کی موجودگی کا انکشاف کہتے ہیں اٹھاریس گھنٹوں میں احتجاج سے ایک سو بیس افغان باشندوں کو پکڑا گیا افغان شہریوں کا پکڑا جانا آلامنگ ہے یہ کیسا احتجاج تھا پولیس پر فائرنگ کی گئی پچیاسی اہل کار زکمی ہوئے مزیراعلا خیبر پختونخواہ لائن کراس کر رہے ہیں اگر انہوں نے مزید لائن کراس کی تو ہمیں انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا مزیراعلا کے پی بدمنی کے ذمہ دار قیمت چکانا ہوگی شواہد موجود ہیں کہ سوشل میڈیا گروپس میں کہا جا رہا تھا کہ ہتھیار لے کر آئیں نیا دن حالات وہی تحریک انصاف نے اس طرح آمباد میں دھابا بولنے کی چھان لی مظاہرین کی وفاقی دار الحکومت کی طرف فیش قدمی جاری حکومت کا مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کا اعلان شہر کے اعتراف میں احتجاجیوں کا آپ کہیں پولیس پر پتھراؤں اور کہیں لاتھی چارج جڑوان شہر آج بھی بن شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہیدائی پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کے باعث لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند شہر میں کئی مقامات پر کنٹینرز موجود شاہدرہ بابو سابو انٹرچینج اور مینارے پاکستان کی اطراف اور دیگر مقامات پر بھی کنٹینرز دگا دیئے گئے لاہور میں دفعہ 144 نافذ میٹرو بس سرویز جزوی طور پر معتل گجو متہ سے ایمیو کالیج تک چلے گی قصور سے لاہور آنے والا راستہ بھی کنٹینر رکھ کر بند کر دیا گیا لاہور سمیت کئی شہروں میں موبائل فون نیٹورک بھی متاثر اسلامباد کے ڈی چوک میں تحریک انصاف کا احتجاج گرفتار کارکنوں پر دہشتگردی دفعات کے تحت مقدم ادج تترہ کارکن نامزد اڑھائی سو نامعلوم افراد بھی شامل کارکنوں کے حملے میں پولس کے چار اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے تحریک انصاف کا دوہزار چودہ کا دھرنا دس سال بعد دھرنے کے قلاب درخواست ہیں سمات کے لیے مقرر جیپ جرسیس لاہور ہائی کوٹ آلیا نیلم کی سبراہی میں تین رکنی بینچ دس اکتوبر کو سمات کرے گا دھرنے کے قلاب درخواست دائر کرنے والے وکیل ایک اے ڈوگر انتقال کر چکے ہیں ریجسٹار آفیس کی جانب سے کاؤز لیس جاری کر دی گئی شمالی وزرستان کے علاقے سپنگ بوم میپ سیکیورٹی فورسز کو آپریشن فارنگ کے تبادلے میں لیفنینڈ کرنل محمد علی شوکت سمید شہ جوان شہین آئی ایس پی آر کے مطابق لیفنینڈ کرنل محمد علی شوکت خوارج کے خلاف آپریشن کی قیادت کر رہے تھے شہادہ میں لانسنا ایک محمد اللہ لانسنا ایک اختر زمان لانسنا ایک شاہد اللہ اور لانسنا ایک یوسف علی شامل کاروائی میں چھے خوارج مارک ملک میں بادل موسم بدلنے کے نوید سنانے کو تیار آج سے پنجاب اور کیفی میں بارشیں برسیں گی دونوں زبوں کے مختلف شہروں میں آنڈھی کے ساتھ ساتھ بارش کی پیش کوئی رابل پنڈی، اسلامباد، مری، کشمیر اور گوگر بلکستان میں بھی بادل برسیں گے چند ایک مقامات پر جالہ باری کا بھی امکان بلکستان کے کچھ علاقوں میں 6 سے 7 اکتوبر کے درمیان بارش کا امکان